سید استیعاق احمد جعفری یعنی ابنیتہ جگدیب کا جنم 19 مارچ 1949 کو دتیا میں ہوا تھا انہوں نے سورما بھوپالی فلم کا نردیشن بھی کیا تھا جگدیب کے فلمی سفر کی شروعات بی آر چوپڑا کی افسانہ فلم سے ہوئی تھی جگدیب نے تین بار شادی کی اور ان کے چھے بچے پیدا ہوئے 1960 میں سگرہ بیگم سے شادی کی ان کے دو بیٹے ہوئے جعوید جعفری اور ناوید جعفری جعفید اور ناوید ٹی وی کے پرشید شو بھوگی بھوگی کے خوشت بھی رہے ہیں اس کے بعد جگدیب نے نازمہ سے شادی کی جن سے ان کی ایک بیٹی مسکان جعفری ہے ان کی پہلی شادی نسیم بیگم سے ہوئی تھی ایک بال کلاکار کے روپ میں بی آر چوپڑا کی فلم افسانہ کے بعد عبداللی دور نہیں کے اے عباس کی فلم منہ گردت کی فلم آر پار میں ابنے کیا اور اس کے بعد بیمل رائے کی فلم دو بیگا جمین اور ہم پنچھی ایک ڈال کے میں کام کیا ایک یوہ کے روپ میں بھابی برکھا اور بندیا فلمیں کی بھرمچاری فلم کے بعد انہوں نے حاسیہ ابنیتہ کے روپ میں ابنے کرنا شروع کر دیا جگدی پر کچھ شاندار نگمے بھی فلم آئے گئے ہیں ان میں رفی صاحب کی مکملی آواز میں گایا گیا پندر ملن فلم کا عقید آج بھی یوہ دلوں کی دھڑکن بنا ہے جس کے بول ہیں پاس بیٹھو طبیعت بہل جائے گی موت بھی آ گئی ہو تو ٹل جائے گی اسی فلم کا دوسرا گانا ان پیار کی راہوں میں بھابی فلم کا سپر ہٹ گانا چل اڑ جا رے پنچھی اسی کا چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے اور اس کے علاوہ پھر وہی رات کا گیت آ گئے یارو جینے کے دن رہے ہیں جگدیب نے پرانا مندر جیسی کئی ڈراؤنی فلمیں بھی کی آٹھ جولائی 1920 کو ممبئی میں عمر کے کارن بنی سواستے سمسیہ سے ان کا ندھن ہو گیا 2010 میں جگدیب کو دادہ صاحب پھال کے پروسکار سے نوازہ گیا تھا ان کی کچھ پاپلر بھومکاؤں میں شولے میں سورما بھپالی 1983 میں پرانا مندر میں مچھر اور 1994 میں آئی انداز اپنا اپنا میں سلمان کھان کے باپ کی رہی ان کی انے پر مقفل میں افسانہ لیلہ مجنو آرپار قسمت کا کھیل بھابی برکہ نونی حال تین بہورانیا کھلونا پھدو گورا اور کالا شولے آئینہ ایزنٹ ونود سورگ نرک کالی گھٹا قربانی شہنشا پھول اور کاتے انداز اپنا اپنا حسینہ اور نگینہ چائنہ گیٹ کہیں پیار نہ ہو جائے بامبے ٹو گوہ آدھی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی